بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدر ویسی اللہ مریو حلو اللہ تمبیل سانیف کا قولی اسلام علیکم حقا ساکو سامنے حاضر ہے پہلے تو جی مادرت بہت بہت آج جو ویڈیو ہے کافی دنوں کے بعد آ رہی ہے کچھ ایسی چیزیں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میں بہت لیٹ آپ لوگوں کو مبارک بات دے رہا ہوں اس کی کیا وجہ تھی وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا تو بس رمضان کے اندر کچھ ایسی مشروفیات تھی جس کی وجہ سے کچھ روٹین تھی وہ طرح چینج ہو گئی تھی اوپر نیچے ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ویڈیوز جو ہے وہ بنانا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو انشاءاللہ اب کوشش کریں گے رمضان کے اندر ویڈیوز کا سلسلہ بڑھ قرار رکھا جائے لیکن پہلے آپ لوگوں کو بتا دے رمضان میں بہت کم ویڈیوز آئیں گی کیونکہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ذرا رمضان کے اندر تین یا چار بس ہم ویڈیو بنائیں گے لیکن ایر کے بعد انشاءاللہ پھر ریگولرلی ویڈیوز بناتے جائیں گے اگر اس کے علاوہ رمضان کے اندر مجھے ضرورت پیش آئی کسی ایسی انفرمیشن کو دینے کی جو کہ ایک نیو فینسر کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوگی تو انشاءاللہ میں لازمی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہفتے کے اندر ایک یا دو لازمی ویڈیوز کوئی نہ کوئی بنا دیا کریں تو دوسری ریزن کیا تھی دوسری ریزن یہ تھی کہ پاکستان کے جو لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ کچھ احتجاج چڑھ رہے ہیں جیسے وہ تحریک لبائک ایک جماعت ان لوگوں کی طرف سے کچھ احتجاج چڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے جو موبائل سرویسز تھی وہ بھی نہیں آ رہی تھی کچھ دنوں سے اور ہمارے علاقے کا جو نیٹ تھا وہ بھی کافی ڈسٹرب ہوا ہوا تھا چار سے پانچ دن ہو گئے تھے نیٹ بھی نہیں چاہ رہا تھا صحیح طریقے سے کیونکہ ہمارا گھر ہے وہ تحریک لبائک والوں کا جو مرکز ہے ان سے بالکل قریب ہے تو اس وجہ سے ان کے مرکز کے اردگرد کا جو ڈیٹھ سے دو کلومیٹر والا جو ایریا تھا وہاں پہ انہوں نے موبائل سرویسز بھی چار سے پانچ دن سے بلکل بند ہوئی بھی تھی اور راستے جو تھے وہ بھی بلکل بند تھے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ تھا وہ بھی بلکل بند تھا تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کنیکشن جو میرا تھا وہ تھوڑی عرصے کے لیے ختم ہو جگا تھا تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ دیر نہ ہو تو یہ کچھ دو تین وجہات تھی تو اس وجہ سے ذرا ویڈیو نہیں آسکی تو اس لئے آپ لوگوں سے معذرت تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ لب برٹس کے سائز کے اوپر کہ آپ کیسے اپنے برٹس کا جو سائز اسے انہینس کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اور ہلکی پلکی سی بات کریں گے ہم تو چلیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی بسم اللہ کرتے ہیں لب برٹس کے سائز کو انہینس کرنے کے لئے جو سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برٹس کی جو ایج ہے وہ پوری ہونے چاہیے ایج سے کیا مراد ہے کہ جب آپ نے ایک نئے پیر کو بریڈ کے اوپر لگانا ہے تو کم ات کم اس کی جو ایج ہے وہ اتنی ہو کہ وہ فلی طور پر مچور ہو چکا ہو اور اس کا جو جسم ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو چکا ہو اور وہ پھر کہیں جا کے وہ بریڈ کروائیں ایسا جو برٹ ہوگا وہ آپ کو بریڈ بھی اچھی دے گا وہ جو چکس نکالے گا وہ بھی زیادہ نکالے گا جو انڈے ہوں گے اس کی تعداد بھی زیادہ ہوگی جو چکس نکلیں گے ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی جو چکس نکلیں گے ان کو وہ اچھے طریقے سے فیڈ بھی کروائے گا اور جو چکس نکلیں گے ان کے ڈیڈ ہونے کے چانسیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کام ہوں گے تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں اگر آپ ایک میچور اور ایک اچھے طریقے سے اڈلٹ جو پیر ہوتا ہے اس کو آپ اپس میں بریڈ کرواتے ہیں اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ ویسے تو اللہ برڈ سات سے آٹھ مہینے کا بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو ہم لوگ لالچ کے چکروں میں کیا کرتے ہیں کہ سات سے آٹھ جیسے برڈ کی ایج پوری ہوئی ہم کیا کرتے ہیں اس کو بریڈ پر لگا دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ایج اسلام کتنی ہے کم ایج کا جو برڈ ہوتا ہے مثلا سات سے آٹھ مہینے کا جو برڈ ہوتا ہے اس کو بریڈ کروانے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ وہ برڈ اچھے طریقے سے بریڈ نہیں کر پائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک تے ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو بوڈی ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہو پاتی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو انڈوں کا جو سائز ہوگا وہ بلکل چھوٹا ہوگا جب آپ ایک میچور اور ایک بڑے اور اڈلٹ پیس کو جب آپ بریڈ پہ لگائیں اس کے انڈے کا سائز بھی آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑا انڈے کا سائز ہوگا وہ ہی وجہ ہوتی ہے کہ جو بچہ نکلتا ہے وہ بھی ایک اچھے سائز کا نکلتا ہے اس کی گروہ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن جب آپ ایک چھوٹے برڈ کو یا چھوٹی ایج کے برڈ کو بریڈ پہ لگاتے ہیں اس کے انڈے کا سائز بھی چھوٹا ہوگا اور بچہ جو ہے اندر سے اچھے طریقے سے بن بھی نہیں پائے گا اور بچہ جب نکلے گا تو بچہ کمزور ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے گروہ نہیں کر پائے گا تو بچے کی جو گروہ ہے بچے کا جو سائز ہے وہ بھی چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے اپروپر ایج ہونی کتنی چاہیے آئیڈیل جو ایج ہے وہ کم ات کم ڈیڑھ سے دو سال تک ہونی چاہیے برڈ کی ویسے تو اللہ بڑھ میں نے بتایا آپ لوگوں کو سات سے آٹھ مہینے کا بھی بریڈ کر جاتا ہے وہ کوئی ایسیشنی لوگ کرواتے بھی ہیں اور میرے بھی کچھ ایسے پیر ہیں جو ماشاءاللہ سات سے آٹھ مہینے کے اندر بریڈ کر جاتے ہیں بہت کم ایسے پیر ہوتے ہیں جو سات آٹھ یا دس مہینے کا پیر جب بریڈ کرتا تو وہ ایک اچھی پرفومنس دیتا ہے تو اس سال جب انہوں نے بریڈ کی ہے تو ماشاءاللہ پچھلے سال کی نسبت اس سال ان کے پرفومنس بہت زیادہ بہتر رہی ہے تو یہ فرق ہوتا ہے انہوں نے ان کے بچوں کے سائدیت بھی کافی اچھے نکلیں انہوں نے بچوں کو اچھے طریقے سے پالا بھی ہے ٹھیک ہے تو پہلی وجہ یہ ہوگی اب دوسری جو وجہ آجاتی ہے وہ یہ آجاتی ہے کہ آپ نے جب آپ کے نئے چیکس نکلتے ہیں آپ نے ان کا جو ڈائٹ پلین ہے وہ اچھا کرنا ہوتا ہے اگر آپ صرف ان کو باجرے پہ یا دانشانے پہ رکھیں گے پھر وہ برڈ کی جو بوڈی ہے وہ اچھے طریقے سے گروہ نہیں کر پائے گی اور وہ جب اڈلڈ پیرڈ کی طرف جائے گا بڑا ہوگا تو اس کے جو جسم ہے وہ اچھے طریقے سے گروہ نہیں کر پائے گا اور وہ جب آگے بریڈ کرے گا تو وہ پھر بچے بھی کیا ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے نکالے گا اچھے سائزز کے بچے نہیں نکالے گا دو وجہ ہوگی تو تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے برڈز کے جب نئے جو چکس نکالے ہیں ان کو فلائنگ دینا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جتنے ان کو فلائنگ ملے گی جتنا زیادہ وہ اچھے طریقے سے اڑیں گے اور اچھے طریقے سے کھائیں پییں گے اچھی طریقے سے وہ ان کے جسم کی گروہ ہو گیا تو جب وہ آگے مزید انشاءاللہ بریڈ کریں گے تو ان کے بچوں کا جو سائزز ہوں گے وہ بھی اچھے طریقے سے نکلیں گے تین باتیں ہوں گے چوتھی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ان بریڈنگ نہیں کروانی ہوتی ان بریڈنگ کے اوپر میں نے پروپر ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی اگر جن بھائیوں نے نہیں دیکھی تو میں ویڈیو کے انڈ میں وہ اٹیس کر دوں گا اس ویڈیو کو تو آپ وہاں سے جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں تو ان بریڈنگ بھی نہیں کروانی چاہیے ان بریڈنگ کیا ہوتی ہے جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی ان کو پتا جن کو نہیں پتا ان کو ایک سرسری سا بتا دیا تو ان کے دو کلوزری ریلیٹڈ جو برڈ کو آپ اس میں بریڈ کروانا ان بریڈنگ کر رہا تھا تو وہ آپ لوگوں نے نہیں کروانی جیسے بیٹے کو ماں کے ساتھ ماں کو بیٹے کے ساتھ باپ کو بیٹی کے ساتھ یہ بہن کو بھائی کے ساتھ یہ بھائی کو بہن کے ساتھ اس طرح کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو آپس میں بریڈ نہیں کروانا چاہیے اس کو ان بریڈنگ آتا ہے اگر آپ ان بریڈنگ کرواتے ہیں اس کے نتیجے میں بھی پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا سائزز بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم لوگ اپنے جو برڈز ہوتے ہیں ان کو بارہ مہینے ان سے بریڈ لیتے رہتے ہیں ان کو ریس نہیں دیتے یہ بھی ایک بہت مین وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو برڈز کے جو چکس نکلتے ہیں ان کے سائزز ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے بریڈنگ جو پیر ہوتا ہے اس کو ریسٹ نہیں دیں گے کم از کم تین سے چار مہینے کا جو پیرڈ ہوتا ہے مطلب گرمیوں کا جو ہوتے ہیں دن جیسے جون جلائی اگرس یہ والے جو دن ہوتے ہیں مئی جون جلائی اگرس یہ چار سے پانچ مہینے کا جو پیرڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو اپنے برڈز کو لازمی ریسٹ دینا چاہیے ایک تو اس سے آپ کو بریڈ میں نہیں اچھی ملتی ٹھیک ہے ان دنوں کے اندر آپ کو بریڈ میں نہیں اچھے طریقے سے ملتی گرمیوں کی وجہ سے کیونکہ ہمیڈیٹی اور ٹیمپیریچر کا بہت ایشو آ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ برڈ کی ہیلتھ کے اوپر یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے یہ چیز اگر آپ برڈ کو ریسٹ نہیں دیں گے تیسری بات یہ کہ یہ برڈ کا حق بھی ہوتا ہے پرندے کو تھوڑا آپ یہ یار دیکھیں یہ کوئی مشین نہیں ہے جس اس کو آپ نے چوبیس گھنٹے اور بارہ مہینے چلا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک جاندار چیز ہے آپ لوگوں نے اس کی صحت کا بھی خیار رکھنا ہے لالچ کے چکروں میں برڈ کو پر ظلم نہیں کرنا چاہیے میں نے پہلے بھی بہت دبا یہ چیز سمجھائی ہے تو میرے بھی آپ لوگ پیچھے بوکس لگے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے میں نے جیسے بتایا تھا پندرہ آہ جو اپریل ہے تب میں نے بوکس اتار دینا ہے لیکن آج بیس ہو چکی ہے میں نے ابھی تک نہیں اتارے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان سب بوکس کے اندر ہے ایک سے دو بوکس ہوں گے جیسے یہ نیچے والا یہ جو آپ کو بوکس نظر آ رہا ہے اس ٹائم کھا لیا ہے اور ایک وہ وہ جو بوکس آرہا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ والا جو بوکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس ٹائم کھا لیا ہے بس باقی سارے بوکس کے اندر ہے میں نے یہ سارے کٹھے اتاروں گا تو انشاءاللہ پھر ان کو بھی ساتھ ہی اتار دوں گا تو لیکن یہ ہے کہ یہ پیر ابھی بریڈ نہیں کر رہے یہ ریسٹ پہ ہی ہیں ابھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باقی جو بوکس جیسے ہی فری ہوں گے انشاءاللہ کچھ آنے والے دینوں کے اندر اندر یہ میں سارے بوکس اتار دوں گا کچھ کے انڈے ہیں کچھ کے بچے ہیں زیادہ تر پیرز کے بچے ہی ہیں انڈے والے جو پیر ہوں بہت کم ہیں تو ان کے ماشاءاللہ چکس جو ہیں سیلف ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں کچھ چکس جو ہیں وہ میں نے لیدہ بھی کر دی ہیں ماباپ سے تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ فری ہوتا ہے تو میں ابھی اپنے برز کو ریسٹ پہ لے جوں گا اور یہ اگلا جو سیزن سٹارٹ ہوگا وہ سپتمبر کے انڈ میں یا اکتوبر کے سٹارٹ میں سٹارٹ ہوگا سپتمبر کے اندر ہم پیرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اکتوبر کی شروع میں اکتوبر کی فرسٹ کو اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اندر اندر کیا کرتے ہیں بوکسز وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ پھر آگے اگلا جو بریڈنگ سیزن اس کے تیارے سٹارٹ ہو جائے تو میں بتا رہا تھا کہ برز کو ریسٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے یہ ہوگا آپ کے جو برز ہوتا ہے آپ کا جو جوڑا ہوتا ہے جس نے بریڈنگ سیزن کے اندر بریڈ کی ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر جو دیفیشنسیز آ جاتی ہیں بریڈ کرنے کے دوران وہ جب ان دنوں میں اس کو ریسٹ ملے گا وہ کھائے گا پیے گا تو وہ جو دیفیشنسیز ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو برز کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ بلکل ایکوڈیٹ ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے برز دوبارہ تندرست وطمانہ ہو جاتا ہے اور اگلے سیزن کے لیے وہ بلکل ایک اچھے طریقے سے تیار برڈ بن جاتا ہے اور وہ جب دوبارہ اگلے سیزن کے اندر بریڈ کرے گا تو وہ آپ کو بچے بھی اچھے اور بڑے سائز کے نکال کے دے گا ٹھیک ہے جی تو مسلسل برڈ سے بریڈ لینے کی وجہ سے بچوں کا جو سائز ہوتا ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے تو یہ کچھ چار سے پانچ چیزیں تھی جو فی الحال آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری تھی جو کومن چیزیں تھی باقی بھی کچھ وجوات ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر کبھی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے تو یہ کچھ جو مین چیزیں تھی بچوں کے سائز کے ریڈیوز ہونے میں اور بچوں کا سائز کیسے ہم انہینس کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم نے یہ بات کی تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا تو نیکس ویڈیو تک بکاست کر دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیار رکھے گا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تو اس مہینے کے اندر ہاں سے دیا ہوا بہت زیادہ کام آتا ہے تو عام دنوں کے نسبت ان دنوں کے اندر جو آپ لوگ صدقہ دکاعت دیتے ہیں وہ اس کا بہت زیادہ عجر ہوتا ہے ٹھیک ہے کی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی ہے ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تو نیکس ویڈیو تو کوکاس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ